رضیح عبد الرمجیس صاحب کے پاس آئے میں اسلام علیکم صلی اللہ علیکم السلام چχوجیس صاحب آپ کی صحت کیسی ہے م 1988 شکریہ آج کلیں مصرفیات چل رہی تھی آپ کی تو آج آپ سے ٹیم توڑا لینا تھا چہلیص� صاحب میلے دو چار پسٹن ہیں سب سے پہلے چھوجیس صاحب آپ کا ایک میسیج جا رہا ہے کہ چار پین تیس کی concert کی کوئی ٹیم ہے پانچ تاریخ اس کے لاشٹ ڈیٹے اور بیلیٹنگ ہو رہی ہے اس کی ذرا تفصیلات آپ بتا دیں گے میں ماشاءاللہ جی فیصل ہل میں یہ تو بڑی خوشی کا موقع ہے کہ جو لوگ اپنی جمع شدہ پونجی جمع کرواتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب یہ دو چار قسطیں دیتے ہیں تو ان کو پلاؤڈ نمبر ملے پھر ان کو ڈیویلمنٹ کر کے اور ایک میاری ڈیویلمنٹ جس میں اسفارٹ کی سڑکیں گیس بھی لی انڈرگراؤنڈ بھی لی پانی کے ساتھ ساری سلسل پروائیڈ کر کے تو بہترین پلاؤڈ بنا کر ان کے حوالے کیے جائیں تو اس سلسلے میں ہم جو قرآن دازی کر رہے ہیں ہم نے جو بقایہ جات جمع کرانے کی ڈیٹ ہے وہ رکھی ہوئی ہے پانچ جنوری ٹھیک ہے پانچ جنوری ویس سو بائی وہ اس لیے رکھی ہے کہ کتی دسمبر جو ہے وہ بینکوں کا کوئی ایشو بنتا ہے تو تاکہ ایک تو سیلریڈ پرسن اور جو بینکوں کا ایشو ہے کتی دسمبر بیس سو ایٹی کا وہ بھی گزر جائے اور پانچ جنوری ہم نے رکھی ہے پیمنٹ جمع کرانے کی ڈیٹ اور بیس جنوری بیس سو بائی فیصل ہل کی ہی سائیڈ کے اوپر ایک بہت بڑے اجتماع میں جو ہے وہ قرآن دازی ہوگی اور اس کے دو کیٹکری ہیں جو لوگ پانچ جنوری تک فل پیمنٹ جمع کرائیں گے پہلی قرآن دازی ان کی ہوگی اور اس کے فوراً بعد دس منٹ کے وقفے کے بعد دوسری قرآن دازی جو ہے ان میمبران کی ہوگی جنہوں نے پانچ یا کم از کم پانچ یا پانچ سے زیادہ قصدیں جمع کرائیں ان کی قرآن دازی ہوگی بیس تاریخ اور پانچ لارچ ڈیٹے پیمنٹ جمع کرائیں گی چوزی صاحب ہمارے جو میمبر ہیں اور ویور ہیں ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اگر آپ چار پینتیس والی جو فائل ہیں اس کی پانچ تاریخ تک آپ ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیں آل ڈیوز کے اوپر تو وہ ایک ریکویسٹ تھی میں نے کہا آپ کے سامنے رہا ہوں آپ اس پہ کیا کہیں گے چوزی صاحب دیکھیں جی اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکاؤنٹ پانچ پرسنٹ دیا تھا جو ہم نے ختم کر دیا تھا اب بار بار دینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم لاسٹ ٹائم پانچ پرسنٹ جو لنگ سام پیمنٹ جمع کرانا چاہتے ہیں ان کو ایک انسینٹیو کے طور پر ایک بینیفٹ دینے کے طور پر اور اپنے مہبروں سے پیار محبت کرنے کے اظہار کے لیے پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے لمب سمجھے میں اس کا اعلان کرتا ہوں اور نیچے میں آج ہی اپنی ٹیم کو بھی کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ ہم ڈسکاؤنٹ کریں گے فل پیمنٹ پر اس کا زیادہ فیدہ ہوگا کہ جو پیمنٹ لوگ پہلے بھی جمع کرا چکے ہیں یا بھی مزید جمع کرانی ہے تو ٹوٹل پیمنٹ جتنی اس کی پلوڈ کی ہے اس سب پہ ہم پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے آل موسٹ اس کی ایک یا ایک سے زیادہ کس طرح سمجھے کے بیچ میں ختم جائے گی وہ ہم پانچ جنوری لاسٹ ایٹ یعنی پانچ داریکھ تک آپ نے پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کا آل ڈیوز پہ اعلان کر دیا آل ڈیوز پہ کلیر کر دیا اور فل پیمنٹ فل پیمنٹ پیٹ تینک یو اس پہ اچھا چھوڑا ایک آگے کوئر کوئیسن ہے فیصل جیول جو چودیز ویر مجید صاحب شروع کر رہے ہیں آپ کے فرزند اس کی ڈکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے میرے خیال میں لیب بھی شروع ہے تو ایک یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ اس کی بوکنگ کب شروع کر رہے ہیں کہاں سے شروع کر رہے ہیں کیسے اس کی ڈیٹیل میں ذرا آپ جائیں گے دیکھیں فیصل جیول جو ہے ماشاءاللہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ فیصل ہل ایک میگا پروجیکٹ ہے پاکستان کا ٹھیک ہے یہ فیصل ہل کے اندر جو فیصل جیول ہے یہ ایک بہت فائی سٹار قسم کا پروجیکٹ ہے جس میں ایک فور سٹار ہوتل ہے اور پاکستان میں لوگ باتے تو کرتے ہیں یہ پہلی ہائی رائز بیلڈنگ ہے جو ہر کوئی بنا نہیں سکتا اور بیس کنال کا پلوٹ ہے آپ نے پتا ہے کتنی سپیڈ کے ساتھ اس کی ڈیگنگ جاری ہے اور تقریباً پچاس فٹ سے زیادہ اس کی ڈیگنگ ہم کر چکے ہیں اب جو نیکس ویک ہے اس کی ڈیگنگ مکمل ہو رہی ہے اور اب اس کا پائل والک اور لین اور رافٹ کا کام شروع ہونے والا ہے بکنگ اس لیے نہیں کہا رہے کہ آپ کو بتا ہے پاکستان میں لوگ خواب دکھاتے ہیں کہ ہم یہ چیز بنا رہے ہیں پھر وہ ٹائم پہ نہ بناتے ہیں نہ وہ شروع کرتے ہیں تو لوگ پریشان رہتے ہیں ہم نے اس بیڈنگ میں بکنگ بلکل نہیں شروع کرنی ہمارے پاس بہت پریشر ہے کیونکہ اس کے نیچے پانچ فلور مالکے ہیں اور ایک دو اس کے ٹاور ہیں پانچ فلور نیچے پورے دونوں ٹاوروں کے نیچے مال ہے اور اس کے علاوہ ایک فور سٹار ہوتل کا براٹ ہے اور اس کے علاوہ کوئی تین سو اپارٹمنٹ ہیں لگزری اپارٹمنٹ ہیں خوبصورت اپارٹمنٹ ہیں بالکونیاں ہیں مرگلہ کا ویو ہے تو بہت خوبصورت لوکیشن ہے اور بہت خوبصورت مرگلہ ہل کا ویو ہے لش گرین پہاڑوں کا اس کا ویو ہے اور ہائی رائز بیلڈنگ ہے خوبصورت بالکونیوں کے ساتھ خوبصورت کوریڈور کے ساتھ خوبصورت پلیسمنٹ کے ساتھ تو انتہائی شاندار بیلڈنگ جو ہے جہ ہماری کامپنی جو ہے جہ پناری اور اس شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی خوبصورتی میں جہ بیلڈنگ بھی ایک اضافہ کرے گی ہماری سکیم کے لیے بھی جہ ایک آئیکونک بیلڈنگ ہوگی اور پاکستان کے لیے بھی دیکن ہم اس کی بوکنگ اس لیے نگا رہے کہ سب سے پہلے جہ پوڈیم تک ہم بیلڈنگ بنائیں گے بیلڈنگ بنا کے وہاں پھر ایک اپنی انویسٹر کا ری اسٹیٹ بیلڈر کا وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک فنکشن کریں گے اس میں اس کی بوکنگ کھولیں گے بوکنگ تو آج اگر ہم کھول دیں تو میرا خیال ہے کہ دو دن میں یہ سارے فلیٹ اور کمرشل بوک ہو جائے گا لیکن ہم اس طرح کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو کنسٹرکشن کا میار اور اس کا ایلیویشن اور میری ابھی بھی بات درخواست ہوگی اپنی انویسٹر کے ساتھ کہ جب وہ فیصل ہیل میں جائیں تو فیصل جیول کی سائٹ کا وہ وزٹ کریں دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ کام وہاں پہ ہو رہا ہے اور کس طرح کی وہ آئیکونک بلڈنگ ہے تو انشاءاللہ اس کی ساری چیزیں ہم جنوری آنورڈ فیبری سے شوشل میڈیا پہ اور الیکٹونکس میڈیا پہ اس کو شروع کر دیں گے اس کی برینڈنگ بوکنگ نہیں کریں گے بوکنگ اس وقت کریں گے جب کام ہم ذرا اچھے طریقے سے لوگوں کو دخواہ دیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ فلور سے پہلے ہم بوکنگ نہیں شروع کریں گے یہ آپ مطلب بلکل لاشٹ وڈ کہہ رہے ہیں بلکل لاشٹ وڈ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ لیکن یہ بہت زیادہ پریشر ریچ ہو دی اس ہے بوکنگ کا لوگ مانگ رہے ہیں لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں سریعہ ریت بلڈری سیمنٹ کتنی میں کی ہوگی ہے جو لوگ بیچ میں کام چھوڑتے جا رہے ہیں ہائی رائز بلڈنگوں کے مختلف سوسائٹیوں میں آپ دیکھیں ہائی رائز کے جو ہائی رائز میں اس کو کہتا ہوں جو بیس سٹوری سے اوپر ہو یا پندرہ سٹوری سے اوپر وہ دیکھیں کام بند ہونے شروع ہو گئے ہیں ملڈر نہیں بنا رہے تو ہم آپ کو پتا ہے یہ ماسٹر کامپنی کا فیسر ٹونگ کا اپنا پروجیکٹ ہے تو ہمیں تو اس طرح کے وسائل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پیسہ کٹھے کریں لوگوں کو ایسے پہلے خواب بکھائیں تو کیوں نہ جب پلوٹ ہماری اپنی کامپنی کا ہے دیزائن اتنا خوبصورت ہے اور گورنمنٹ سے اس کی مندوری بھی ہم نے حاصل کی ہوئی ہے تو پھر اس بلڈنگ کو تھوڑا سو اوپر کر کے تو پھر بکنگ کریں گے تو انشاءاللہ بکنگ کا اگر آج پریشر دو سو پرسنٹ ہے اس وقت تک پانسو ہو چکا ہوں لیکن چودی صاحب آپ کی امید کیا ہے کہ یہ گراؤنڈ فلور تک کب تک آیا کیونکہ کام تو بڑا تیزی سے آپ نے شروع کیا پائلنگ کا کام ہمارا کمپلیٹ جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ بلڈنگ ہم نا اس کو راؤنڈ دی کلاک تین شفتوں میں اس کی بلڈنگ کا کام شروع کریں گے اور بہت فاسٹ ٹیک انشاءاللہ تالہ بلڈنگ اور یہ صرف جیسے میں نے کہا یہ ایک بلڈنگ کا نام نہیں یہ ایک پروجیکٹ ویڈن دی پروجیکٹ ہے یہ فیصل ہل کے اندر ایک اور شہکار ہے اور اس طرح کے شہکار آپ دیکھیں گے آپ سو سوسیٹی کا بھی نام لیں گے تو اس طرح کے جو بلڈنگ ہے وہ نہیں بنی ہوگی چو جی صاحب سیکنڈ لاسٹ قویشن میرے دو کوئی